ویڈیو کو لائک کر کے آگے خیر ضرور کر دینا چیزیں ہیں ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اپنا ساتھ کوئی دے نہ دے ہمارے ساتھ اللہ ہے جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت دو کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو مکہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے مکہ کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتے دار جو تھے وہ دشمن بن گئے بلکہ چچا دشمن بن گیا جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی بشرت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ کیا زنا کی عدو کو عباد کرنے کی بلان بناتے ہیں مسلمان کیا مسلمان جوہوں کی عدو پہ جاتے ہیں کیا مسلمان شراط کی عدو پہ جاتے ہیں کیا مسلمان عیاشو کے عدو پہ جاتے ہیں چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رفض سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو مکہ کے حالات بدل گئے ابو لہب چچا ہے ابو جہل حضرت فاروق عظم کا مامو ہے رشتے داریاں ہیں لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے مخالف ہوا حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر جو ہے وہ آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا مکہ چھوڑنے ہے حضور لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا نہ امید نہیں ہونا نہ امیدی کفر ہے نہ امیدی کفر ہے امید اپنی اندر پیدا کرو امید کی قرن پیدا کرو کیونکہ سب سے بڑی طاقت اپنے پاس ہے اللہ کی طاقت اپنے پاس ہے ایمان کی طاقت اپنے پاس ہے قرآن کی طاقت اپنے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اپنے پاس ہے بس رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے حضور علیہ السلام مکہ چھوڑنے کس شان سے چھوڑنے مکہ صرف ایک صحابی دبلے پتلے حضور کے جو صحابی حضور کے ساتھ ہے دبلے پتلے انسان جب مجبور ہو کر پریشان ہو کر کہیں سے نکلتا ہے تو مضبوط ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے ٹھیک ہے مضبوط باڈی گارڈ کے ساتھ نکلتا ہے کہ حملے کے موقع پر میری مدد یہ بندہ کرے گا لیکن حضور علیہ السلام نے جس کو ساتھ لیا اس کا وزن وہ بظائر دبلہ پتلہ ہے کمزور شخصیت ہے جسم کے اعتبار سے کمزور ہے مگر ایمان کے اعتبار سے اتنی مضبوط ذات ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھو اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھو تو سب کی ایمان پی ابو بکر کا ایمان بھاری پڑھ جائے گا یقین اس کا بھاری پڑھ جائے گا حضور نے سب سے دبلے پتلے صحابی کو ساتھ لیا لیکن جب کعبے کا آخری مرتبہ تواف کیا تو کعبے کا تواف کر کے حضور نے کعبے کو دیکھا اور رو پڑے اور کہیں لگے اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا تو میرے اللہ کا گھر ہے مگر اے کعبہ سن لے میں آج جا رہا ہوں میں آج جا رہا ہوں لیکن جلدی واپس آوں گا یقین بول رہا ہے جلد واپس آوں گا دیکھو حالات ایسے حضور گھر چھوڑ کے جارے مگر حضور فرمارے امتیوں کو درس دینے کے لیے حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا حضور کہتے میں جلد لوٹ کر کے آوں گا اور پھر صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حضور غار سور میں تین بھیم تک رکھتے ہیں دو لوگ ہیں دو لوگ ایک صدیق اکبر اہر سرکار ہے واقعہ بتانا مقصد نہیں اسی وشارہ دینا تاکہ امید کی کرن پیدا ہو کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حالات سے حالات بدلتے رہیں حکمرہ کبھی نیک آتے ہیں کبھی بد آتے ہیں کبھی رحم دل آتے ہیں کبھی سخت دل آتے ہیں لیکن اللہ تو ہمارا وہی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اللہ نہیں بدلتا اللہ تو وہی ہے نا اللہ وہی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑ دو آیاشیوں کو چھوڑ دو برائیوں کو حرام چھوڑ دو حرام کھانا چھوڑ دو سود چھوڑ دو رشمت چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو غیبت چھوڑ دو چگلیاں چھوڑ دو حق تلفیاں چھوڑ دو اللہ کے رسول علیہ السلام گار میں ہیں صدیق اکبر نے دیکھا کہ دشمن آ گئے ہیں اور آئے ہیں ان کے پیر صدیق اکبر کو نظر آ گئے صدیق اکبر بے چین ہو گئے اور اب صدیق اکبر نے گویا بظاہر امید چھوڑ دی امید چھوڑ دی اس لئے کہ دشمن جب گار کے دہانے پر آ گئے ہیں پکڑ ہی لیں گے اپنی فکر نہیں تھی محبوب کی فکر تھی میرا محبوب شہید ہو گیا تو بات ہی ختم محفر کیا رہے گا کچھ نہیں رہے گا جب شمع محفل گل کر دی جائے گی تو شما کیسے رہے گی شمع محفل پجا دی جائے گی تو زینت محفل کہاں چلی جائے گی ظاہر سی بات ہے محفل سے پیر مگا اٹھ کر چلا جائے تو محفل کی رونک چلی جاتی ہے اگر رسول اللہ چلے جائیں گے تو پھر کائنات کا حسن کہاں ہوگا تجھے رکھوں گا تبی تک کائنات کو رکھوں گا جب تجھے اٹھا لوں گا تو کائنات کو بھی اٹھا لوں گا پتا چلا آج کائنات موجود ہے مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے نظر آئے یا نائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اللہ هو اقبر جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اگر خوشیوں کی بہارے آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے اگر عیدے پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے اگر گلستہ میں بہارے آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے رمضان شریف پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے حضور موجود ہے یہ اور بات ہے نظر آئے یا نہ آئے صدیق اکبر کو گم ہوا گم کرنے لگے میرے محبوب کا کیا ہوگا ہم تو صدقے چلے جائیں گے ہم تو قربان ہو جائیں گے کہ محبوب کا کیا ہوگا حضور نے کیا فرمایا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے مکہ کے ڈاکو مکہ کے گنڈے مکہ کے دہشت کرد ہمیں نکلنے پر مجبور کرتے بظاہر مگر غم نہ کر طاقت ہمارے ساتھ نہیں اسلحے ہمارے ساتھ نہیں وقت تکی مکہ کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں لیکن ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے مگر جب لوٹے مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹے اور ساری طاقتیں قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا لیکن کرنا کیا ہے ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے داڑیاں مڑا کے گھٹوں میں پھینکو گے تو کب اللہ ساتھ ہوگا کانوں میں ائیر فون لگا کے گانے سنو گے تو اللہ کب ساتھ ہوگا اللہ ساتھ کب ہوگا اس کی طرف آؤ تو سیئی ان اللہ معنا اللہ ہمارے کتنی بڑی بات کہی اور سی بھی ابو بکر صدیق سے نہیں کہی صدیق اول مخاطب مخاطب تھی اس بات کے اور قیامت تک کا ہر مومن تھا لا تحضن غم نہ کرو کیسے ہی حالات ہیں غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں آپ بھی کندے سے کندہ لگا کر کھڑے رہیں تجارت کی میدان میں کھڑی ہے آپ بھی کندے سے کندہ لگا کر کھڑے رہیں ایڈوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں آپ بھی کندے سے کندر لگا کے کھڑے رہے ہیں مایوس نہ ہو جتنا ٹائلنٹ آپ کے پاس ہے بس بات ختم کر رہا ہوں جتنا ٹائلنٹ آپ کے پاس ہے صلاحیت اتنا کسی کے پاس نہیں ہے سب کو آپ کے ٹائلنٹ سے خوف ہے اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے آپ کو دماغ بہت دیا ہے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی جتنے نکات نکلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں لیکن بات اتنی ہے لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگالود کرنا چاہتے ہیں جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے کوئی مایوس نہیں ہونا اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو اس لیے کہ ایمان بنا لو اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو مومن کی شانی ہے مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آسکتی اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آسکتی اگر اس نے لکھی ہے کوئی بچا نہیں سکتا ایسی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے قرآن کہتا ہے اللہ وبراللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مضبوط قلوں میں بن ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی اللہ نے لکھ دیا ہے مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دی جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی یہ ایک مسلمان کا ایمان چھوڑ دو موت سے ڈرنا موت سے ڈرنا اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ بتائیں سرکار کی حدیث ہے جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخان پہ ٹوٹ پڑتا ہے پوچھا کیا وجہ ہوگی ہم کم ہوں گے کہا نہیں حب الدنیا وقرائیت الموت دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے سیاست تجارت اور تعلیم ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندے سے کندہ ملائیے جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے گیم روزے میں بکھے وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس گیم جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں اور کچھ گیم ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں بازابطہ طور پر نفسیاتی طور پر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ